نمازکار سواگت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشٹرہ چلے خبروں کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے پردھان منتری مہدی کی بات کر لیتے ہیں چھتیز گڑھ میں ہیں دو دنوں کا ان کا دورہ ہے چھتیز گڑھ کا آج دو جگہوں پر ہونے غیلی کی سبھا کی اور ابھی کچھ دیر پہلی کے خبر آپ اکتار ہوئی ہیں رائیپور پہنچ چکے ہیں پردھان منتری اور رائیپور میں ہی پردھان منتری آج بشترام تPutنے والے ہیں رائیپور میں ہی رہنے والے ہیں راجبھون میں رادبری بشترام کا ان کا کارکرم ہے ائرปورٹ سے پردھان منتری کا کاکھافلہ نکل چکا ہے مُdoo دیر پہلے پہلے پہنچے تھے ائرپورٹ اور وہاں سے ان کا کاکھافلہ نکل چکا ہے راج بھون کے لیے پردھان منتری موڈی روانہ ہو چکے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں روٹ ڈائی ورڈز کیے گئے ہیں فلائٹ میں بھی دیری یا کینسلیشن کی ستھی پن سکتی ہے کیونکہ پردھان منتری راج دھانی رائیپور میں رکے ہیں اور دو جگہوں پر آج انہوں نے چھتیز گھر میں سبھا کی ہے دھمتاری میں بھی موجود تھے ہم نے آپ کو دکھائی اور کی لائف سبھا بھی دکھائی اس کے پہلے سکتی میں تھے اور آج راتری بشراں کرنے کے بعد کل سبح پھر سے یہ چناوی پرچار ابھیان میں جھٹ جائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری کا فافیلا ائرپورٹ سے نکل گیا اور جو وہاں موجود لوگ ہیں جو پردھان منتری کی دولک پانے کے لیے بھی دارتے پردھان منتری ان کا بھیباتن بھی اسپیکار کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ قافلہ نکل گیا ہے اور یہ سیدھے راج بھون پہنچے گا دیکھئے لائف تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سیدھی تصویر ہے جو ان کا کارکیڈ ہے اس کے آگے کے جو بحن ہیں پر ایک ایک کرتے ہوئے سائرن بجاتے ہوئے پردھان منتری کا یہ قافلہ جو ہے راج بھون پہنچنے والا ہے سیدھی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بس کچھ دیر میں پردھان منتری پہنچ جائیں گے یہاں پر تمام میڈیا کرمیوں کا جمعورہ بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے نظر آ رہا ہے اور تصویر آپ کو لائف ہم دکھائیں گے کچھ دیر میں یہ تصویر جب پردھان منتری کا ایک پورا کارکیڈ جو قافلہ جو ہے یہ ائرپورٹ سے نکلا تھا رائپور ائرپورٹ سے اس کے بعد کی یہ تصویر ویو کرتے ہوئے جو پردھان منتری کو چاہنے والے ہیں وہ بھی جب ان کو چانکاری لگی کہ پردھان منتری یہاں پر موجود ہیں یا رائپور آ رہے ہیں اور ائرپورٹ سے راجبہون جائیں گے تو بڑی سنخیہ میں وہاں پر بھی لوگ موجود تھے جن کا ابھی وادن پردھان منتری نے ہاتھ ہلا کر سپیکار کیا اس کے پہلے دیکھئے خاص جو ہیلیکاپٹر ہے اس سے پردھان منتری ائرپورٹ پہنچے تھے اور وہاں ہیلیکاپٹر کے لائنڈ کرنے کے بعد وہ اب راجبہون کے لیے نکل چکے ہیں سرکشہ کے تکڑے انتظام کیے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تصویر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور یہ ایک ایک کر کے وہاںوں کا آنے کا سلسلہ ان کے کارکیٹ میں جو وہاں چل رہے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ بہت زیادہ سرکشہ کڑی کی گئی ہے روٹس کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے پولس محکمے کی پوری تیناتی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور دیکھئے تصویریں آپ کو ہم دکھائی رہے ہیں کچھ ہی دیر میں پردھان منتری کا بہان بھی پردھان منتری کی گاڑی بھی جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ ہی جائے گی alert پولس نظر آ رہی ہے ممتہ ہماری سمواداتا ہمارے ساتھ live جڑی ہوئی ہیں سیدھے ان کے پاس چلیں گے ساتھی میں airport سے یوگل تیواری بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ممتہ پردھان منتری کتنی دیر میں پہنچنے والے ہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے ان کے کارکیٹ کے جوہن ہیں وہ ان کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو کچھ دیر میں راجبہن پہنچ آئیں گے آپ راجبہن کے باہر ہی موجود ہیں airport سے وہ نکل چکے ہیں اور اس طرف میں آپ کو دکھاؤں گی راجبہن سے قریباً 100 میٹر دوری کی جو تصویر ہے یہاں پر پولس کرمی جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں سے بلکل پاس میں براجبہن ہے لیکن اس کے پہلے یہ پورا جو راستہ ہے گوراوپت ہے وہ خالی کرائے گیا ہے آپ کو دیکھیں گے کہ پورا یہ مین جو ہے اور یہ روڈ ہے جہاں پر ہمیشہ پورے سمیہ بھیڑ رہتی ہے لیکن اس وقت آپ کو آپ دیکھیں گے پورا راستہ جو ہے وہ خالی ہے پولیس سرکشا کرمی جو ہے الٹ پوجیشن میں ہے آس پاس لتنے دکانے ہیں سب کے شٹر جو ہے وہ ڈاؤن ہے چونکہ سرکشا کا مسئلہ ہے اور ایک ایک کر کے جو ان کے جو کارگیٹ میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اگر ہم بات کریں تو پہلے جو پرشاسن کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں جو ایک بار ریک ہی کرتی ہے سیکیورٹی کو لے کر ریک ہی کرتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں تو وہ گاڑیاں جو ہے وہ راجبہن کے طرف گئی ہیں اور آپ بالکل الٹ پوجیشن میں آپ کو جو ہے وہ سرکشا کر میں دکھائی دے رہے ہوں گے اور کبھی بھی جو پردھان مندری کا جو کافیلہ ہے وہ یہاں سے گجر سکتا ہے اور پوری الٹ میں چاہے وہ ٹرافک پولیس ہو چاہے دوسری جو پولیس کے جو جوان ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے اور آپ دیکھیں گے میں اپنے کیامرہ پسنے سے کروں گی کہوں گی کہ وہ اور آپ کو قریب سے دکھانے کی کوشش کریں آپ کو آپ دیکھیں گے دور سے جو لائٹس ہیں وہ جو جل رہی ہیں یعنی کہ کافیلے کے جو گاڑیاں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافیلے کے گاڑیاں ہو اور بلکل ہم نے کیامرہ وہی پر لگا کے رکھا ہوا ہے اور سیدھے جو کارکٹ ہے ان کا وہ آپ کو دیکھے گا کہ وہ آ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اتنی ہی الٹ میں سرکشا جو کرمی ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں جو کارکٹ جب آتا ہے تو اس کے پہلے اور بھی جو گاڑیاں آتی ہیں جو اس بات کو لے کر پھکتا کرتی ہیں کہ سب کچھ جو سرکشا ویوستہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اب یہ سامنے سے ایک گاڑی جو ہے وہ آ رہی ہے اس کے لائٹس آپ کو جلتی وہ دکھائی دے رہی ہوں گے اور ائرپورٹ سے لے کر اگر ہم بات کریں تو جو راجبہن تک کی اگر آپ دوری کی بات کریں تو کاریمن 10 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے وہ دوری جو ہے وہ تیہ کرنی پڑتی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ پولیس کی جو گاڑی ہے یہاں پر جو سیکیورٹی کی جو گاڑی ہے وہ یہاں پر آئی ہے اور یہ پھر سے وہ بتا رہے کی کس طرح کی پوزیشن جو ہے وہ پولیس کو لینا ہے سی ایس پی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت جو یہاں پر راجبہن کے سامنے تھوڑی دور پر جو موجود سرکشا کرمی ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو پوزیشن لینی ہے یعنی کی بلکل آپ دیکھیں سامنے لائٹس آ رہی ہیں اور ادھر سرکشا کرمی جو ہیں وہ پوزیشن لے رہے ہیں اور بلکل اب پہنچنے ہی والے ہیں پردھان منتری یہ دیکھیں آپ جو بیچ میں بریکرز لگائے ہوئے تھے ایک طرح سے کہیں کہ عام لوگوں کو روکنے کے لئے وہ ساری چیزوں تصویریں بے آپ دکھائی رہی ہیں اور یوگل ہمارے سامنے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگل آپ کے پاس کیا جان کاری ہے آپ کہاں موجود ہیں جی دیکھیں ہم اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں ایئرپورٹ سے پردھان منتری لگ بھگ ساتھ آٹھ منٹ پہلے روانہ ہو چکے ہیں اور چونکہ ان کا کافیلہ ہے سرکشا کے تمام ادھیکاری اس کافیلے میں موجود ہیں اور دیرے دیرے سینے سے ان کا کافیلہ ہے راج بھون کی روانہ ہو رہا ہے کچھ دیر بعد ہی راج بھون پہنچ آئیں گے پرستان کریں گے اور اس دوران کڑی سرکشا بیوستہ یہاں پر رکھی کئی ہے جو پردھان منتری کی جب فلائٹ جو ان کا جو ویشے ویمان ہے جب یہاں پر اوترا ہے ہیلیکاپٹر اوترا اس دوران تمام اڑان ہے اسے رد کر دیا گیا تھا سرکشا گتکارنوں سے اور جو گیٹ ہے دیپارچر گیٹ ہے اسے بھی بند کیا گیا تھا الگ الگ گائیڈ لائن بھی جہاں پر جاری کیے گئے ہیں جو پرانا ٹرمینر ہے اسے اس بار کھولا گیا تھا کیونکہ پردھان منتری ایک نمبر گیٹ سے نکل کر کے ان کا کافیلہ ہے وہ سیدھا روانہ ہوا کڑی سرکشا بیوستہ کے بیچ انہیں راجبہون لے جائے گیا ہے راجبہون بھی آج راتری وشرام کریں گے ممتہ بھی ہمارے سہیوگی موجود ہیں کارکیٹ پہنچ رہا ہے راجبہون ممتہ پہنچنے والے ہیں بس پردھان منتری کارکیٹ پہنچ رہا ہے بلکل دیکھیں سیری تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پردھان منتی کا کارکیٹ ابھی جو ہے راجبہون کی طرف روانہ ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ لگاتار جو گاڑیاں ہیں وہ جاری ہیں آپ کو ایمبولینس دیکھیں گے تمام گاڑیاں ان کے ساتھ جو ٹیم موجود رہتی ہے وہ گئی ہے اور راجبہون کے طرف جو ہے وہ اب یہ ایمبولینس آپ نے دیکھا کہ وہ گزری ہے اور ان کے جو کارکیٹ پہ جو شامل ہے وہ اور یہ لگاتار گاڑیاں جاری ہیں اور پردھان منتی کی جو ابھی جو گاڑیاں گئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ مانا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ سیکیورٹی جو ہے وہ پھر سے ایک الٹ پوزیشن میں ہے اور اب جو ہے پھر سے ایک بار جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ الٹ پوزیشن میں تھی اور یہ کارکیٹ جو ہے وہ بیتر جا چکا ہے اور تمام لوگ یہاں پر ایک طرح سے کہیں کہ اب پولیس نے وہ جو گیٹ ہے راجبہون کے سامنے وہ دروازے جو ہے وہ بند کر دیئے ہیں اور وہ کارکیٹ جو ہے وہ بیتر جا چکی ہے اور پردھان منتی جو ہے وہ راجبہون کے لیے جا چکے ہیں داخل ہو چکے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ تلائیو تصویر بھی دکھانے کے لیے جانکاری بھی دینے کے لیے ممتہ ہماری سیوگی جانکاری دے رہی تھیں یوگل بھی موجود تھے ائرپورٹ سے وہاں پر بھی سرکشا کے تگڑے انتظام کیے گئے تھے رائپور پہنچ چکے ہیں رائپور میں ہی رہیں گے پردھان منتری راجبہون میں وشترام کرنے کا ان کا کارکرام ہے رائپور پہنچ چکے ہیں